اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان آج پندرہ آگست ہے دن ہے جمعیرات کا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوسرے نمبر پر میرے تمام انڈین دوست جو محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور انڈیا میں رہنے والے تمام لوگوں کو ان کا جشن آزادی مبارک ہو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سیریا کے اندر آئی ایس آئی ایس جس کا تعلق بسیکلی اسرائیل کے ساتھ ہے جو اسرائیل نے کریئٹ کی ہوئی ہے بارہا اس کیس کے ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایس جو کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا نام لے کر اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہی حملے کرتی ہے اس نے کبھی اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کیا کبھی اس نے کسی اور ملک کے اوپر امریکن جو ایسٹس ہیں امریکن جو انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر کبھی اس نے حملہ نہیں کیا تو آئی ایس آئی ایس کے اوپر رشیا نے اس وقت دعویٰ بول دیا ہے ہما سہرا سیریا کے اندر جہاں پر آئی ایس آئی ایس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ موجود تھا وہاں پر آئی ایس آئی ایس کی لاشیں بکھری پڑی ہیں وہاں پر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے آئی ایس آئی ایس نے اس سے پہلے کیا کیا تھا آئی ایس آئی ایس نے سیریا کی جو آرمی ہے اس کے اوپر حملہ کیا تھا جواب میں رشیا اور سیرین آرمی ان دونوں نے مل کر ایک کاروائی کی ہے اور آئی ایس آئی ایس کو اس کو شدید نقصان پہنچایا ہے یاد رہے کہ سیریا کے اندر رشیا اور سیرین آرمی یہ دونوں مل کر کاروائیاں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسٹ بینک کا علاقہ ٹوباس وہاں پر ایک مسلح گروپ نے ویسٹ بینک کے اندر ایک اسرائیلی ملٹری ویکل کو آئی ایڈی دھماکے کے ساتھ اڑا دیا ہے اس ویکل کے اندر جتنے بھی اسرائیلی فوجی تھے وہ تمام کے تمام جل کر خاکستر بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو اس کے ارد گرد جو گاڑیاں تھیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک ہیلیکپٹر لینڈ ہوتا ہے جو کہ ان زخمیوں کو اور مردہ یہ جتنے بھی اسرائیلی فوج کی حلاق شدگان ہیں ان تمام کو لے کر تل عبیب کے اندر ایک ہاسپٹل ہے بیلنسن ہاسپٹل وہاں روانہ ہو جاتا ہے وہیں پر آپ کو بتا دیں کہ سیریا کے اندر ایک راکٹ حملہ ہوا ہے یو ایس ائر بیس کا اب یہاں پر جو یو ایس افیشل ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ سیریا کے اندر یہ جو یو ایس ائر بیس پر حملہ کیا گیا ہے اس میں اس راکٹ نے اس ائر بیس کو مس کر دیا ہے لیکن آج تک نہیں ہوا کہ کوئی حملہ کیا گیا ہو اور اس نے نشانہ لیا ہو اور وہ مس ہو گیا ہو یہ واقعہ ہے دیر اززور صوبے کا اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سیریا کے اندر کاروائیاں تیز ہو چکی ہیں اس کے دو وجوہات ہیں دوستو ایک میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ ایران کے امام پر ایران کے کہنے پر یہ حملے تیز ہوئے ہیں لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اس وجہ کو جاننے کے لیے ہمیں ایک امریکی سابق جنرل ہے جو کہ ریٹائرڈ ہیں جن کا نام جنرل ڈگلس میک گریگور ہے انہوں نے اچھا یہ وہی جنرل ہیں جن کے اوپر کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ریپورٹ بھی کیا تھا کہ ایف بی آئی نے ان کے گھر پر دھاوا بولا اور لیکن ان کی زبان کو یہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکے ان کے کلم کو یہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکے جنرل گریگور نے بہت بڑی سازش بے نکاب کی ہے بہت بڑی خبر دی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سیریا کے اندر مل کر ایک فورس تیار کر رہے ہیں اس فورس کا مقصد کیا ہوگا اس فورس کا مقصد ہوگا ترکی کے اوپر حملہ کرنا اب یاد رہے کہ سیریا کے اندر آلڈی آئی ایس آئی ایس موجود ہے لیکن یہ والی فورس اس کو کہاں پر کس کس کے ساتھ تیار کیا جا رہے ہیں اس کو دو گروپ ہیں م اے کے انڈ پی کے ان دونوں گروپوں کو ملا کر ایک فورس تیار کی جا رہی ہے اور ان کے ذمہ کام یہ لگایا جا رہا ہے ان کو ابھارہ اس چیز پر جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو تیار رکھیں اپنے تیاریاں مکمل رکھیں بارڈر کو کراس کریں اور ترکی پر حملہ کریں ترکی کے بارے میں سب کے بارے میں آئندہ آگے چال کر میں آپ کچھ بتانے والا ہوں بڑی سپیشل ریپورٹ ہے یہ اس کو بڑے غور سے سنیے گا ترکی کو مزہ کی بات یہ ہے کہ ترکی کو اس بات کا پتہ ہے اور ترکی کی بارڈی لینگویج آپ نے اگر پچھلے دنوں میں دیکھی ہو ترکی نے تھوڑا سا سر اٹھانے کوشش کی ترکی نے اسرائیل کی اوپر جو ٹریڈ ایمبرگو ہے وہ لگانے کوشش کی ترکی نے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ختم کرنے کوشش کی ترکی نے امریکہ کو تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں ترکی نے امریکہ کے ساتھ اس کو کراس کرتے ہوئے ریشیا سے جو ایس فور ہنڈرڈ ہے وہ خریدا لیکن ترکی کی سٹرنگز کھینچ لی گئے اب اس کو سٹرنگز کو کیسے کھینچا گیا یہ جو دو گروپ میں بتا رہا ہوں اور یہ جو جنرل ڈگلس میک گریگور بتا رہا ہے کہ ایک فورس تیار کی جا رہی ہے ترکی خلاف جو بارڈر کراس کرے گی اور بارڈر کراس کر کے حملہ کرے گی ترکی کے اوپر اب ترکی کو اس بات کا پتہ ہے اور وہ اس سلسلے میں بہت پریشان ہے جنرل ڈگلس گریگور کا کہنا ہے کہ ہم یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ جو سیریس نیس ہے وہ بہت زیادہ ہے اب یہ والی سیریس نیس کہاں سے آئی کیونکہ امریکہ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ والی سیریس نیس اس لیے آئی کیونکہ اس دفعہ اسرائیل نے کہا ہے اسرائیل نے امریکہ کو حکم دیا ہے کیونکہ اصل میں امریکہ کا باس اسرائیل ہے اسرائیل نے امریکہ کو حکم دیا ہے کہ کاروائیاں تیز کرو اور اسرائیل کی ہر بات کو ماننا امریکہ پر فرض ہے جنرل ڈگلس گریگور ان کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا ترکی کو بے شک علم ہے اور ترکی جو ہے اسی لیے جو وہاں پر عرب ٹرائبز ہیں جو عربین ٹرائبز ہیں وہاں پر ان کو مدھرڑ کر کے ترکی جو امریکن جو بیسز ہیں وہاں پر ان کے اوپر حملے کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو پتا ہو کہ ترکی بھی جوابی کاروائیاں کر رہا ہے جنرل ڈگلس گریگور کا ایک مزید کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ ترکش کو امریکن تھوڑا سا لے رہے ہیں لائٹ ان کو انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ترک جو فوجی ہیں جو ترکی کے لوگ ہیں وہ بہت غیور ہیں بڑے جنگجو ہیں اور ان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان کی تاریخ بھری پڑی ہے جنگوں سے اور اس طرح کے جو مارکے ہیں وہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے تو امریکہ ان کو انٹر ایسٹی میٹر کرتا ہے تو امریکہ کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوگا اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی سارے سینیریو کی کہ ترکی جو اس وقت کاروائیاں کر رہا ہے ترکی کا جسے ہم بیسیکلی دوگلی اور منافقانہ پالیسی ہم کہتے ہیں اور ہے بھی دیفینیٹلی لیکن وہ ترکی کی دراصل مجبوری ہے کیونکہ ترکی کو پتا ہے کہ ہم وہ ترکی اس وقت مطلب وہ نیٹو کا حصہ بھی ہے ترکی اور اگر وہ ترکی بہت زیادہ کاروائیاں کرتا ہے تو اس کے خلاف اس کے ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوگا لیکن ترکی جو ہے اس کو تھوڑی سی کرج کی ضرورت ہے ترکی کو تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے جو پابندیاں ہیں ان کے نتیجے میں آپ دیکھیں ایران کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایران کے اوپر ابھی ریسنڈلی امریکہ نے ایک اور کام کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ پہلے پا لگائی گئی ہیں وہ کافی نہیں ہیں ان کے نتیجے میں تو انہوں نے پابندیوں نے ایران کو کچھ نہیں کہا ان کے نتیجے میں ایران کی جو سیل ہے جو آئل کی سیل ہے جو کروڈ آئل کی سیل ہے وہ پہلے سے چھ گناہ زیادہ بڑھ چکی ہے تو پابندیاں کہاں گئے تو امریکہ اس وقت جو ہے وہ تیاریوں میں ہے کہ وہ مکمل طور پر کسی اور طریقے سے ایران کے اوپر وہ کوئی اور کسی اور طریقے سے ایران کو اس طرح سے شکنجے میں کہسے کہ ایران کی جو سیل ہے آئل کی اٹلیس کروڈ آئل کی سیل اس کو روکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کروڈ آئل کی سیل کو روکے گا اور وہ روک نہیں سکتا پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ اس نے ناجائز طور پر اس نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے کئی سارے اس نے چیزیں پکڑی ہیں اس کے کبھی ویسل پکڑ رہے ہیں کبھی اس کی آئل کی جہاز پکڑ رہے ہیں اور جواب میں ایران بھی ایسی کاروائیاں کرتے ہیں ایران کے ہاتھے بھی جوکی امریکی جہاز چارج ہے جس میں آئل ہو کروڈ آئل ہو تو وہ ایران اس کو سیز کر لیتا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا لیکن اگر وہ کسی طریقے سے بلٹسے کہ وہ کروڈ آئل کی اس کی سیل کو روک بھی لیتا ہے کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر بھی کیا ہوگا پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ویپن ہے اس وقت سب سے بڑا جو سب سے بڑی تجارت ایران کر رہے ہیں وہ ہے اس کا اسلحہ ایران کے ڈرونز پوری دنیا کے اندر پسند کیا جا رہے ہیں ایران کے میزائلز اس وقت بہت زیادہ خطرناک ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر پسند کیا جا رہے ہیں اور وہاں پر پوری دنیا کے اندر ایران ان کو سپلائی بھی کر رہے ہیں اور خاص کر ان لوگوں کو سپلائی کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو بھی آپ کے پاس نالج ہے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اس کی ریزن ایک اور ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اسی طرح کی ایفٹ سے لے کر تمام دنیا کو اسرائیل کی اصلیت کا پتہ چل رہا ہے اور اسرائیل کی اصلیت جاننے کے نتیجے میں آپ کے سامنے میں صرف ایک مثال لکھنا چاہتا ہوں اور وہ مثال ہے سٹار بکس کی سٹار بکس نے ایک بڑا آوٹ لیٹ ہے بڑا زبردس کافی کا آوٹ لیٹ ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کی برانچز ہیں سٹار بکس کو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی شیئرنگ کی وجہ سے آپ لوگ یہ تمام کا تمام نالج جو آپ کے پاس آتا ہے جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں پوری دنیا کا پتہ لگتا ہے اسرائیل کا اور وہ کیا کرتے ہیں وہ اسرائیل کی پروڈکس کا بائی کارڈ کرتے ہیں سٹار بکس کی سیل اتنی زیادہ کم ہوئی ہیں لاست دو کوارٹرز میں کہ اس کے جو سی ای او ہے لگز میں نراز سمحان اس کو نکال دیا گیا اس کو فائر کر دیا گیا اس کو نکال دیا گیا اسے کہایا کہ جو سیلز ہیں اتنی زیادہ کبھی ڈاؤن نہیں ہوئے اور یاد رہے کہ یہ سیلز آج سے پہلے تب ڈاؤن ہوئی تھی جب دوہزار بیس میں کوویڈ آیا تھا اس وقت یہ سیلز اتنی زیادہ ڈاؤن ہوئی تھی اور اب آپ لوگوں کے آپ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ لوگ جو یہ تمام چیزیں ہیں اس کو سپرنڈ کرتے ہیں آپ اپنی سوشل میڈیا کو پاور کو یوز کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں پوری دنیا کو کہ کس طرح سے جو اسرائیل ہے وہ مظالم کر رہا ہے اور پوری دنیا کے جو بھی دردے دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان تمام چیزوں کا بائی کارڈ کرتے ہیں اور بائی کارڈ کے نتیجے میں اس وقت سٹار بکس کی یہ کنڈیشن ہے یہ حالت ہو چکی ہے دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ اور خاص کر ترکی کے حوالے جو میں نے نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی وہ آپ کو کیسے لگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا مت بھولے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن اور ایکوریٹ اتھنٹک انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے خدا حافظ